پندرہ سال کے عمر میں شہزادہ خرم کو ممتاز محل سے محبت ہو گئی یہی خرم بعد میں شاہ جہان بادشاہ کے نام سے تاریخ کا حصہ بنا ناظرین ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کریں اور سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں جس کی وجہ سے ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے گی تاریخ دان لکھتے ہیں کہ شاہ جہان بادشاہ اور ممتاز محل نے ایک دوسرے کو محبت ہونے کے بعد پانچ سال تک نہیں دیکھا سولہ سو بارہ میں دونوں کی شادی ہو گئی قسمت بعض اوقات عجیب کیل کیلتی ہے شاہ جہان اور ممتاز کی جوڑی زیادہ عرصہ تک نہ چل سکی کیونکہ سولہ سو اکتیس اسوی میں انتالیس سال کی عمر میں ممتاز کا انتقال ہو گیا شاہ جہان بہت دکی رہنے لگا اور دو سال تک سوگ منایا گیا پوری بادشاہت میں شاہ جہان بہت شاہ نے حکم دیا کہ ایک ایسا شہکار ممتاز محل کا بنایا جائے جو کسی نے نہ دہکہ ہو اور نہ اب تک بنایا گیا ہو دنیا بر سے قیمتی سفید ماربل لایا گیا اور مغل طرز تعمیر کا نمونہ استعمال کرتے ہوئے مقبرے کی تعمیر شروع ہوئی تاریخدان لکھتے ہیں کہ ایسا شیرازی نامی ایک ایرانی انجینئر نے اس مقبرے کو ڈیزائن کیا تھا سولہ سو بتیس سے سولہ سو پچاس تک پچیس سال لگے اس کو تعمیر کرنے میں اس وقت کے ساڑھے چار کروڑ روپے لاغت آئی اس مقبرے کے تعمیر پہ تقریباً بیس ہزار لوگوں نے اس مقبرے کو تعمیر کرنے میں حصہ لیا سارے مقبرے کو سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے اس کی انچائی دو سو فیٹ جبکہ لمبائی ایک سو تیس فیٹ ہے مقبرے کے اندر اور باہر مختلف جگہ پہ قرآنی آیات لکھے ہوئے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق ہر سال تقریباً تیس لاکھ افراد اس مقبرے کی سیر کو آتے ہیں آگرہ میں فضائی علودگی بڑھنے کی وجہ سے تاج محل کا رنگ سفیز سے ہلکا پیلا ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے دو ہزار ساتھ میں انڈیا کے پارلیمنٹ میں اس پہ بات ہوئی تھی دنیا کے عجوبوں میں تاج محل کو دو ہزار ساتھ میں شامل کیا گیا تاج محل وہ مقبرہ ہے کہ جس کو بہت سے شائروں نے اپنی شائری میں جگہ دی اور مصور کی مصوری ادوری رہی جب تک اس نے تاج محل کو اپنے مصوری کا حصہ نہ بنایا اور ہر زمانہ میں عدیبوں نے کل کر تاج محل کو تاریخ کا حصہ بنایا دنیا میں جب بھی محبت کی بات کی جاتی ہے یا لکھی جاتی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ تاج محل کا ذکر نہ آئے شاہ جہان کی خواہش تھی کہ اس جیسا ایک اور عظیم مقبرہ اسی دریا کے دوسرے سائیڈ پہ اپنی لئے بنائے مگر ہوتا وہی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے شاہ جہان کو مرنے کے بعد اسی مقبرے میں دفنایا گیا اور اپنی لئے الگ سے کالے ماربل سے مقبرہ بنانے کا خواب پورا نہ کر سکا ناظرین شکریہ